اسلام علیکم دبائی ٹو مالٹا دبائی سے کس طرح آپ لوگ مالٹا جا سکتے ہیں ویزٹ ویزے پہ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے کہ کیا ڈاکومنٹ ریکوائیڈ ہیں اور کس طرح آپ لوگ دبائی سے مالٹا کا ویزا لگوا سکتے ہیں مالٹا ٹو کس طرح آپ لوگ جا سکتے ہیں کچھ چیزیں ہوں گی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے پروسیسنگ ٹائم شیئر کروں گا اور کافی انفرمیشن دوں گا آپ لوگوں کو جو کمپنی سے کیا ڈاکومنٹ ریکوائیڈ ہیں اور آپ لوگوں کو خود کیا ڈاکومنٹ چاہیے ہوں گے ساری انفرمیشن میں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کیونکہ کافی سارے لوگ ہیں جو دبائی سے مالٹا جانا چاہتے ہیں آپ لوگوں کو پتا ہے وہ ایک یورپین کنٹری اور بڑا زبردست کنٹری ہے اس سے پہلے جو فرنڈز ہمارے اس یوٹیوب چینل پر نہیں ہیں ان سے ایک کوئیسٹ ہے کہ پلیز ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں داکہ آپ لوگوں کو اس طرح کی اچھی انفرمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں سب سے پہلے فرنڈز میں آپ لوگوں کو کچھ بیسک سی چیزیں بتاؤں گا مالٹا کے بارے میں مالٹا کا جو کپیٹل ہے وہ والٹا ہے ٹھیک ہے بڑے ہی زبردست جگہ ہے خوبصورت جگہ ہے یورپین کنٹری ہے اگر اس کے پپلیشن کی بات کی جائے تو پانچ لاکھ عبادی ہے یہاں پر اٹلی کے ساتھ یہ ملک ہے اور کافی خوبصورت ملک ہے آپ لوگوں کو میں بتاؤ رہا ہوں کافی ملک کی خوبصورت ملک ہے یورپین ملک ہے یہاں پر اصل زیادہ تر بھرکز کی کمی رہتی ہے اس وجہ سے بھی لوگ جاتے ہیں مالٹا تاکہ وہاں پر اپنا مطلب کے اور بھی کام وغیرہ کر سکیں اگر سیلری کی بات کی جائے تو یہاں پر آپ لوگ کو اچھی سیلری ملتی ہے کام سیلری نہیں ملتی کیونکہ اٹلی بھی پاس ہے تو یہ اس کے کافی مطلب کے لوگ بھی اسی ٹائپ کے ہیں ٹھیک ہے تو اچھی سیلری یہاں پر آپ لوگوں کو ملتی ہے مالٹا میں جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے بائیک رائیڈر وغیرہ جاتے ہیں کنسٹرکشن جواب اور اس طرح کی جواب وغیرہ ملتی ہیں آج کا ہمارا ٹاپک ویزٹ ویزے پہ جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی کچھ ٹائم بعد تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ لوگوں سے آپ لوگوں نے ورک ویزا لینا ہے جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی امید ہے جلدی ہی وہ ویڈیو میں لے کے آؤں گا فرنڈز اس کی کرنسی کی بات کیجئے تو یہاں پر یورو چلتا ہے یورو جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے پاکستانی دو سو کے برابر ہے انڈ اس کی لینجز کی بات کیجئے تو یہاں پر اس کی جو ہے اپنی لینجز ہے وہ بولی جاتی ہے اس کے بعد فرنڈز میں آپ لوگوں کو پتہ سکتا ہے جو آپ لوگوں کو چاہیے آپ لوگوں کی لازٹ سکس منت کی سیلریٹ سلپ ہونے چاہیے آپ کی کمپنی سے جس کے اوپر سگنیچر وغیرہ ہوئے ہیں اس کے بعد نو ابجیکشن سٹفیکیٹ ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں نو سی لیٹر یہ بہت ضروری چیز ہے اگر آپ لوگوں نے دوبائی سے اگر آپ لوگ دوبائی کا ریزڈنس ویزا ہے آپ لوگ بس اور آپ لوگ جانا چاہ رہے ہیں مطلب مالٹہ جانا چاہ رہے ہیں تو اس لیے آپ لوگ کے پاس نو ابجیکشن سٹفیکیٹ ضروری ہے اس کے آپ کا جو امپلائر ہے جو آپ کا بوس ہے وہ لکھے گا کہ یار یہ میرا بندہ مطلب کہ یہ ورکر میرا جا رہا ہے ٹھیک ہے وزٹ پہ جا رہا ہے یہ واپس آ جائے گا اپنی جاپ وغیرہ دوبارہ جوائن کر لے گا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بے شک یہ جاتا ہے تو جائے یہ آپ لوگ کو چیز بہت ضروری ہے جو چاہیے ہوگی اس کے بعد ایک اور آپ لوگ کو آن لائن جو ہے فارم فل کرنا پڑے گا جسے ای ایو ڈیجیٹل فارم کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ لوگ کو فارم بک آپ لوگ نے فل کرنا ہے اس کے بعد بینک سٹیٹمنٹ جو آپ کو پاس کم سے کم ہونی چاہیے پندرہ ہزار سے لے کے پچیس ہزار درم آپ کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے یہ آپ لوگ کی ویزا لگنے کے چانسز پھر زیادہ ہوتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ کا ہوتل ریزرویشن آگی ہوتل بکنگ ہوگی اے لینڈ ریزرویشن ریٹرن ٹکٹ ہو گیا اس کے بعد جو مزید آپ لوگ کے ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں وہ آپ لوگ کا فیملی جسٹیشن سٹیفیکیٹ ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ لوگ انڈیا سے آپ لوگ کا آدھار کارڈ وہ جو ہوتا ہے وہ ہو گیا ٹھیک ہے اور آپ لوگ کو یہ نہیں کہ ابھی آپ گئیں ساتھ ہی ویزا اپلائی کر دیں مالٹا کا کچھ ٹیم بعد آٹھ نو مینے بعد آپ لوگ کو ویزا اپلائی کرنا ہوتا ہے یا سال بعد کچھ ٹیم بعد آپ لوگوں نے ویزا اپلائی کرنا ہے پھر اگر آپ لوگ شادی شدہ ہیں تو آپ کا میری سٹیفیکیٹ ہو گیا ایف فر سی ہوگی سیلری سلپس ہوگی اگر آپ لوگ بزنس میں ہیں تو آپ لوگ کے بزنس کے پروف ہو گئے یہ کچھ چیزیں آپ لوگ کو چاہیے ہوتی ہیں مالٹا کا ویزا اپلائی کرنے کے لئے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ دبئی میں ہیں آپ لوگ خود سے بھی ویزا اپلائی کر سکتے ہیں یہ سب ڈاکومنٹس وغیرہ پورے کر کے اس کے بعد آپ لوگ اور بھی مطلب کہ گوگل سے بھی تھوڑی بہت اپنی لے سکتے ہیں انفرمیشن وغیرہ میں نے جو آپ لوگ کو انفرمیشن بتائی وہ بھی اپنی ریسرچ کے مطابق میں نے آپ لوگ کو بتائیے کیونکہ میں خود بھی یو اے رہ کے آئے ہوں تو اس کے اکارڈنگ میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں میں نے سب کچھ وہاں مطلب کہ پتہ ہے تھوڑا بہت تو میرا نام ہے شاملی ملیں گے کس یور ویڈیو میں آج کی چھوٹی سی ویڈیو تھی میں نے کہا آپ لوگ کو شیئر کروں گے کافی سارے لوگ جانا چاہتے ہیں مارٹا تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے بینک سٹیرٹمنٹ ضروری ہے نو سی لیٹر ضروری ہے اور یہ وائلڈ ویزا ہونا چاہیے ریزڈنس ویزا ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ کچھ ڈاکومنٹس بگا رہے ہیں جو آپ لوگ کو پاس ضروری ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور باقی بھی سیلری سلپ یہ سب ڈاکومنٹ ضروری ہیں تقریباً وہی ڈاکومنٹ آپ لوگوں کو چاہیے جو پاکستان سے آپ لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ زیری بات ہے آپ لوگ اگلی کنٹری میں جا رہے ہیں تو آپ لوگ سب ڈاکومنٹس بگرہ ہونے چاہیے میرا نام ہے سیام علی ملنگ کی شور ویڈیو میں اسلام علیکم